جنات کی دو اقسام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ ہوئیں شکریہ دوستوں جو لوگ جادو ٹونے جیسے کالے عملیات کرتے ہیں وہ جنات سے مدد دلب کرتے ہیں اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں مگر ان لوگوں میں حسد اور لالچ اتنی ہوتی ہے کہ یہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر جاتے ہیں یہ لوگ دوسری قسم کے جنات کی تلاش میں ہوتے ہیں جب یہ ان گرے جنات سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں تو یہ ان سے اپنا کام کرنے کا کہتے ہیں مگر حقیقت میں یہ جنات اس انسان سے زیادہ شاتر ہوتے ہیں یہ اُڑا اس انسان پر حابی ہو جاتے ہیں اور اسے اپنا غلام بنا لیتے ہیں پھر ان سے انسانیت سے گرے ہوئے بھی کام کرواتے ہیں دوستو جو جنات اچھے ہوتے ہیں وہ انسانوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں اور اگر کسی انسان کے سامنے آ بھی جائے تو اسے ڈراتے ہرگز نہیں بہت سے انسانوں نے انہیں دیکھا بھی ہے وہ کسی خوفنات روپ میں ان کے سامنے نہیں آتے ان دونوں قسم کے جنات میں کچھ باتیں مشترک ہوتی ہیں جیسے کہ یہ اپنا روپ آسانی سے بدل سکتے ہیں اور یہ بہت تیزی سے سفر بھی کر سکتے ہیں پلک جب ہکنے میں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اور یہ جب چاہیں آپ کے سامنے آئے اور جب چاہیں غائب ہو جائیں ان کی انہی باتوں کی وجہ سے انسانوں کو ان سے خوف آتا ہے مگر کچھ اتثان ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان کا نام استعمال کرتے ہوئے عام لوگوں کو بے فکو بناتے ہیں آپ نے اکثر اخبرات میں اجتہارات دیکھے ہوگے محبوب آپ کے قدموں میں یا پھر اپنا کوئی بھی مسئلہ حل کروائیں وغیرہ وغیرہ دوستو یہ سب ان جھوٹے پیروں کے جھوٹے دعوے ہوتے ہیں اگر واقعی میں یہ ایسا کچھ کر سکتے ہو تو یہ آپ سے پیسے کیوں طلب کرتے ہیں یہ اپنی مدد خود کیوں نہیں کرتے حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ڈرامے باس انسان ہوتے ہیں جو کبھی پیر فقیر اور کبھی جادو کر کا روپ ڈھال لیتے ہیں اور لوگوں کو لوپتے ہیں دوستو ہم آنے والے دنوں میں بھی مزید جنات پر ویڈیوز ڈالتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کرلی اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ پائیں شکریہ